السلام علیکم کیسے ہیں میری پیوٹیفول سسٹرز دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں آپ اپنے گھروں میں شاد اور آباد ہوں اور اپنی لائف کو مزے سے انجوائے کر رہے ہوں آج کا جو ولوگ ہے وہ آدھی راہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ تقریباً رات تین بجے کا ٹائم ہے تو اس ٹائم پر بس میں جو ہے شامی کباب بنانے کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ میرا بڑا دل تھا کہ میں بنا کر رکھتی ہوں اور اکثر ہی میں بنا کر رکھتی ہوں کافی دن سے بس بنائے نہیں تھے تو ب ہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے میں نے کہا کیا چیز علیہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ون ٹیبل سپون میں لونگ لی تھی ون ٹیبل سپون دار چینی تھی اور ساتھ میں ون ٹیبل سپون سفیز زیرہ تھا اور دو بڑے ٹیبل سپون جو ہے میں نے دھنیے کے لیے لیے تھے ڈرائے روست کر کے اس کو میں نے پیسٹ بنا لیا اس طرح سے سوری پاورڈر بنا لیا ہے تو بس ہم اس کو اچھے سے پیس لیں گے اس کا جو فلیور ہے نا خوشبو بہت ہی اچھی آت بلکل ہی ریفرینٹسی ریسپی ہے آپ سرور ٹائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آنے والا ہے تو بس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹھ کلو میں نے چکل لیا تھا میں ہڈڈی کے ساتھ چکل لے رہی ہوں آپ چاہیں تو بولنیس بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہڈڈی والا چکل ہونا اس سے زیادہ اچھا تیسٹ آ جاتا ہے ہر سپیز آئے کا بس میں نے اس میں نمک ایٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے کرشٹ ایٹ چلی ایٹ کیا ہے دو بنچ میں نے لہسن لیے تھے اور تقریباً دو ہی میں نے میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے دو میڈیم سائز کے آلو تھے اور ساتھ میں جی تین کپ میں نے دال کو لے کر اور تقریباً تین سے چار گھنٹے پہلے ڈپ کر کے رکھ دیا تھا اب بس میں نے سب چیزیں ایٹ کی ہیں ڈیٹھ گلاس پانی ایٹ کیا ہے اس کو مکس کر کے بس میں کوک ہونے کے لیے بھی اس کو رکھ دوں گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پندرہ مین جو حالات ہیں اس کے وہ کچھ ایسے ہوں گے تو اس ٹائم پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل پرفیکٹ تیار ہوئے ہیں نہ اس میں پانی بلکل بھی زیادہ ہے اور نہ ہی بھی ہے تو بلکل پرفیکٹ رہیں گے یہ دال کا یہ ہے اگر پانی رہ جائے نہ اور آپ اس کو ہلا دیں تو پھر وہ بہت جلدی نیچے لگ جاتی ہے بہتر ہے کہ پانی اتنا ہی ڈالا جائے جتنی ضرورت ہے کچھ لوگوں کہ یہ ہے کہ پانی کم رہ جاتا ہے اور کسی کا زیادہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو یہ میں نے ریش ریشو ہے ان چیزوں کے لیے بس اب میں اس کو کسی بڑے سے کھولے سے برطن میں نکال لوں گی تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو پیس لیں گے میں جو ہے اس کو کونڈی میں پیس ہوں گی آپ چاہیں تو اس کو چوپر میں بھی پیس سکتے ہیں لیکن جو اس کا ریشہ ہے نا پھر وہ چوپر سے بلکل بھی نہیں آئے گا سل بٹا لے لیں اس پر پیس لیں یا پھر کونڈی میں تو میں اس کو کونڈی میں پیس ہوں گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہڈی وغیرہ میں نے ساری ن کھال دی تھی اس کے بعد جی میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لے کر باریک باریک چاپ کیے ہیں اس کے بعد جی ساتھ سے آٹھ میں نے سبز میرچے باریک چاپ کر کے اٹھ کر دی ہیں اور ساتھ میں ایک پورا بنچ میں نے دھنیا لیا تھا سبز اس کو بھی کٹ کر لیا ہے بلکل باریک باریک ساتھ میں بس میں اس میں دو انڈے اٹھ کر دوں گی اور بس میں اس کو میکس کر دوں گی انڈا جو ہے میں اوپر بلکل بھی نہیں لگاتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں پسند ہی نہیں کیا جاتا ہے میرے جو husband hep vamos گھر کا مرد ہی نہ پھر کوئی چیز کھائے تو اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بس میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی آپ نے کوشش کرنی ہے اگر آپ کے پاس سیل ہے تو سیل پر اس کو پیسیں نہیں تو کونڈی بھی صحیح ہے کیونکہ میں پاس سیل نہیں تھی پھر میں نے اس کو کونڈی میں پیسا اور بہت ہی اچھے ریشدار یہ کباب تیار ہوتے ہیں آپ نے بڑے سائز کا ڈال کا لینا ہے کپس کا جو میں نے آپ کو تین کپس بتائیا ہے آپ لوگ دیکھیں گے کہ کتنے مزدار آپ کے کباب تیار ہوں گے بس میں اب اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ جو ساری چیزیں ہیں آپس میں ایک جان ہو جائیں پھر اس کے بعد بس میں نے ٹکیاں وغیرہ بنا لی اور اس کو فریز کر لیا تو میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں یہ ہے جی اب نیکسٹ ڈی اس ٹائم پر میں ابھی سو کر اٹھی تھی سب سے پہلے سکین کیر کر لیتے ہیں کیونکہ اگر تھوڑی بہت دیر بھی اس کو اگنور کر دو بسکین کا جو حال ہے نا بہت برا ہو جاتا ہے اور آج کل میں ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ ٹائم ہی نہیں مر رہا تھا اور دوسرا یہ تھا کہ چھوڑ دیتی تھی لیزی ہو رہی تھی بہت زیادہ کہ چھوڑتے ہیں اور تھوڑے بعد کر لوں گی بس پھر وہ تھوڑی دیر نہ تھوڑی دیر ہی رہ جاتی ہے بس میں یہ سن بلوک لگاؤں گی اور ساتھ میں یہ جو ہائیڈراجینیس ہے لوریل کا تو آپ لوگوں کو پہلے بھی کئی بار میں بتا چکی ہوں تو سب سے پہلے میں یہ لگاؤں گی پھر سن بلوک لگاؤں گی اس کے پاس جی بس لیپ بام لگا لوں گی تو لیپ بام یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹینٹ بھی ہے بہت ہی اچھا خوبصورت سا بیوٹی فول سا کلر آ جاتا ہے سن بلوک ہے یہ انسٹنٹ یعنی کہ برائٹننگ ایفیکٹ دیتا ہے تو تھوڑی سی سکین یہ ہے کہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ بی بی کریم لگائی ہوئی ہے تو مجھے تو بہت بہت پسند ہے آپ لوگ بھی یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں بس میں لیپ بام لے رہی ہے تو یہ لگاؤں گی تو میں بلش آن کی جگہ بھی اس کو لگا لیتی ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ میں پریسہ کے بھی اکثر ہی اس کو لگا دیتی ہوں کیونکہ آج کل بچوں کے بھی لیپس وغیرہ بہت زیادہ ڈرائے ہوئے ہیں تو بس آپ لوگوں کو اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی تھوڑے بہت موٹیویٹ ہو سکیں اور اپنی سکین کا خیال رکھیں کیونکہ سکین چھوڑ دونا بس پھر بہت 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 بھرا حال ہو جاتا ہے اور میری سکین پر یہ ہے کہ بہت جلدی ایکنی ہو جاتی ہے تو میں ایک دو دن بھی اپنی سکین کا خیال نانا رکھوں بس پھر جی بہت بھرا حال ہو جاتا ہے اور پھر جو مہینوں کی محنت ہوتی ہے سکین کا خیال کرنے کی وہ ساری پیکار ہو جاتی ہے تو میں آپ لوگوں سے یہاں پر کہوں گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو بھی سبسکرائب کر دینا اور نوٹیفکیشن بیل کو بھی پریس کر دینا تاکہ آپ لوگوں کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہے یہ بہت مشکل تھا اس ٹائم پر ویڈیو بنانا چیز ہوگی کیونکہ اس ٹائم پر بس پریسہ کو یہ ہوا تھا کہ یہ ماما مجھے دے دے اور اس نے مسلسل ہی رونا ڈالا ہوا تھا اور جب بچے چیزیں لے لینا بس بھی سکون آ جاتا ہے ٹائم وغیرہ ایسے ہی بکھرا کر رکھتے ہیں تو اگر اٹھا دو تو پس پھر انہوں نے اور زیادہ رونا سٹارٹ کر دیا ہوا ہوتا ہے تو خیر بچے چھوٹے ہیں اللہ خیر کریں جلدی جلدی بڑے ہو جائیں گے پھر گھر کی کلیننگ اچھے سے کر لیں گے کوئی بات نہیں ہے جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ میری بات سے اچھے سے اگری کریں گی کہ کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بچوں کے ساتھ گھر کو لے کر چلنا گھر کو منیج کرنا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو بس یہ ہے کہ پھر بچوں کے ساتھ بچوں کو تو دیکھنا ہی پڑتا ہے پاکستان وغیرہ میں وہ بڑے ساتھ ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی گھر کا جو فرد ہے وہ ساتھ ہوتا ہے تو بچے پکڑ لیتے ہیں لیکن یہاں تو ظاہر ہے بچے خود ہی دیکھنے ہیں سب کچھ خود ہی کرنا ہے تو تیہامی بس اس ٹائم پر کھیل رہا ہے تو بابا جو ہے ان کے آتے ہوئے ہم لوگوں کے لیے ناشتہ لے کر آگئے پریسہ اور تیہامی کے لیے آئے ہیں فرنچ فرائز اور ساتھ میں میرے لیے بس سینڈوچ لے کر آگئے میرا دل تو نہیں تھا اٹھتے ہی مجھے یہ ہے کہ بلکل بھی کھایا نہیں جاتا ہے کچھ بھی ایک دو گھنٹہ تو مجھے ایسے ہی گزر جاتا ہے جو عادت ڈل جاتی ہے پھر وہی کچھ ہوتا ہے ایک ساتھ میں کھا نہیں سکتی ہوں لیکن یہ ہے کہ بس ہسپنڈ لے آئے پھر مجھے یہ تھا کہ سینڈوچ جو ہے وہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو کھا لیتے ہیں اور بچوں نے بیٹ شیٹ پہ اتنا برا حال کر دیتے ہیں ایک ہی دن میں ٹائم پر بھی بس چپس وغیرہ لگا چکے ہیں تو پھر میں ہسپنڈ سے کہہ رہی تھی اس کو نیچے بٹھائیں پریسہ کو اور تیہامی کو تو یہ نیچے بیٹھ کر دونوں کھائیں گے کیونکہ پھر یہ ہے کہ بیٹ شیٹ وغیرہ بھی روز روز کلین کرنا میرے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے درائے کرنے کے لئے بھی یہ ہے کہ کھلی جگہ نہیں ہے زائرہ پھر ٹائم لگتا ہے درائے ہونے میں بھی تو اب بس پریسہ میڈم جو ہے نیچے بیٹھ چکی ہیں اور اس کو اب خبر ہو جائے گی کہ ماما ویڈیو بنا رہی ہیں تو پس یہ ہے کہ میری بیٹی تھوڑی شائع بھی ہے تو اس کو تھوڑی بہت شرم آ جاتی ہے یہ لوگ یہاں پر آپ ناشتہ فہرہ کریں گے ساتھ میں بس میں نے کر لیا اس کے بعد میں آگئی کچھن میں تاکہ میں جو ہے دینر کی تیاری کر لوں دینر میں بھی بس یہ ہے کہ میں کچھ خاص تو نہیں بنا رہی ہوں لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ میں اپنے ڈیلی لائف سٹائل کے ولوگز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ ہم مومز ہیں تو ملٹی ٹاسکنگ ہیں بہت کچھ کرتی ہیں لیکن ظاہرہ دس منٹ کی ویڈیو میں تو میں سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی ہوں زیادہ تر بس پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ کچھن میں ہی ہوتی ہوں تو کچھن کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں میں جو ہے لیفٹ آور جو میں پسکالے چنے کا سالن پڑا ہوا تھا اس کے رائز بنا رہی ہوں کیونکہ پھر ہمارے گھر میں چنے جو ہے بہت زیادہ شوق سے کھائے جاتے ہیں لیکن اس دن یہ ہوا کہ ہم لوگ بھی باہر کھانا کھانے چلے گے تو جو چنے ہیں وہ رہ گئے پھر میں نے ان کو بس فریز کر لیا تھا تاکہ میں رائز وغیرہ میں ڈال لوں گی بس پیاز براؤن کر کے میں نے اس میں ہلکا سا آئل ڈالا تھا تقریباً ون ٹیبل سپون کیونکہ سالن میں بھی پہلے سے آئل تھا چار سے پانچ میں نے سبز میرچے کٹ کر کے ڈال دی ون ٹیبل سپون سا بوزیرہ ڈال دیا تو میں نے چکن کیوبز ڈال دی ہے تاکہ جو اس کا فلیور ہے نا اور اچھے سے آ جائے چار گلاس میں نے رائز لیے تھے اس کو بھی میں نے دو سے تین کھنٹے پہلے ڈیپ کر کے رکھ دیا تھا بس پھر اس ٹائم پہ میں نے پانچ گلاس پانی ایٹ کی ہیں اور اس کو کور کر کے میں اب کوک کر لوں گی تاکہ پانی میں اچھے سے بوائل آ جائے اتنے میں میں نے سوچا جی چلتے ہیں اور ساتھ میں چٹنی کی تیاری کر لیتے ہیں ٹماتر کی چٹنی بنا رہی ہوں میں تو آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی اس کی ریسیپی شیئر کر چکی ہوں کیونکہ میری کافی سسٹرز نے میں سے اس کی ریسیپی مانگی بھی میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں میں پہلے شیئر کر چکی ہوں بس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس ٹائم پر کیا کیا ڈاہ رہی ہوں اور ٹماتر لیے ہیں میں نے ساتھ میں دھنیا اور پودینہ ہے تھوڑا تھوڑا سا ہی لیا ہے زیادہ نہیں لیا ہے کیونکہ صرف ٹماتر کی چٹنی ہمارے گھر میں زیادہ شوک سے کھائی جاتی ہے اور تین سے چار میں نے سبز میرچے لی ہیں ایک پڑے سائز کا میں نے لیمن لیا تو کبھی میں یہ ہے کہ املی کا پلپ ڈال دیتی ہوں کبھی میں لیمن جوس ڈال دیتی آپ لوگوں کے ساتھ بس یہ چھوٹی 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 چیزیں ہیں وہ میں اس لیے شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ ٹپس وغیرہ ملتی رہے ہیں میں بھی آپ لوگوں سے ہی کچھ نہ کچھ سیکھتی ہوں کچھ نہ کچھ آپ لوگ مجھ سے سیکھ لیں پھر یہ ہے انسان چینج کر کر کھانے وغیرہ بناتے رہے تو پھر یہ ہے گھر میں تاریفیں بھی ہوتی رہتی ہیں یہاں پر بس میں نے ہاف لیمن اس میں ڈال دیا ہے کیونکہ جو میں پاس لیمن تھا وہ تھوڑا بڑے سائز میں تھا اور ہاف میں نے ایسے ہی رکھ لیا ہے پھر آپ کو پتہ چلے گا ہاف ہم کہاں پر یوز کریں گے یہاں پر میں آپ کو ٹپ دوں گی کہ چٹنی میں آپ کبھی بھی نمک ڈال کر اس کو نہ پیسیں اگر نمک ڈال کر پیسیں گے تو پھر جو چٹنی ہے وہ پتلی ہو سکتی ہے بہتر ہے جب چٹنی بن جائے پھر اس میں نمک ایڈ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری سائٹ پر بس جو رائس کا ہم نے پانی تھا رکھا ہوا وائل ہونے کے لیے اس میں وائل آ چکے ہیں میں اس میں رائس ایڈ کروں گی اور اس میں جو میں نے ہاف لیمن بچایا تھا اس کے سلائسز کٹ کر کے اس میں وہ بھی ڈال دوں گی اور ہاف بنچ تقریبا میں پودینے کے پتے اس میں ڈال دوں گی اس سے بہت ہی اچھی خوش ہوائے گی پودینے سے اور لیمن سے یہ ہوگا کہ اس میں تھوڑی سی کھٹاس آ جائے گی کیونکہ میں نے پیاس ظاہر ہے سالن میں زیادہ ڈالے ہوئے تھے پھر یہ میٹھا میٹھا سا سالن ہوتا ہے تو بہتر ایلیمنٹ ایڈ کرتی جائے تاکہ تھوڑی کھٹاس آ جائے بس جو چابلوں کا پانی ہے وہ ڈرائے ہوگا اتنے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ٹکیاں اس طرقے سے فریز کر کے رکھی تھی کیونکہ میں پوری ویڈیو جو ہے فلم نہیں کر سکی بس سیمپل ہی میں نے اس کو شیپ دی تھی گول اور فریز کر لیا تھا فریز کرنے کے لیے بس میں نے پولو تھین جو بیگز وغیرہ ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ ہیں تو آپ وہ لے لیں میں نے تو خیر فوائل پیپر ہے وہ لے لیں میرے پاس سفرا تھا تو پھر میں نے وہ لے لیا ہے اس ٹائم پر بس میں نے اس کو اس طریقے سے اتار لیا ہے ٹکیوں کو بہت ہی ایزی لیے اتر جاتی ہے بس میں اس کو باکس میں رکھوں گی اور ایزی لیے تقریباً مہینہ دیٹ تو یہ آرام سے چل جائیں گی اور میں مزے سے اس کو انجوائے کرتی رہوں گی میں نے سوچا رائس کے ساتھ اس کو فرائے کر لیتے ہیں کیونکہ رائس وغیرہ کے ساتھ یہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں ساتھ ساتھ یہ ویڈیو بن رہی ہے دوسرے چینل کے لیے تو اگر آپ لوگ میرا دوسرے چینل پر ابھی تک ویزٹ نہیں کیا تو جا کر دیکھ سکتے ہیں سمن کا کچن ہے اس کا نام لنک بھی میں یہ ہے کہ ڈیسکریپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ لوگ چاہے تو جا کر دیکھ سکتے ہیں بس میں ان کو شیلو فرائے کروں گی میں نے جیسے بتایا تھا کہ میں جو ہے اگ اوپر بلکل بھی نہیں لگاتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں کھایا نہیں جاتا ہے اوپر لگا ہوا اگ یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا لالچ کہ مجھے دوبارہ سے اس کو فرائے نہ کرنا پڑے میں ایک ہی بار کرنوں اور میری سب سے بڑی گلتی ہے یہ ہو گئی تھی کیونکہ پھر یہ ہوا کہ مجھے پلٹنے میں بہت زیادہ مشکل ہوئی تھوڑی بوشیپ خراب ہو چکی ہے تو خیر کوئی بات نہیں ہم لوگوں نے گھر میں ہی کھانی تھی لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے بتانا ہے آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے ساتھ میں ہمارے جو رائس ہیں بس وہ بھی بن کر تیار ہے چٹنی بھی تیار ہے اور ساتھ میں رائتہ بھی تیار ہے تو کھانے ہے تو آئیں انجوائے کریں ہمارے ساتھ آپ لوگ بھی ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائیے گا اگر گئے ہے سے ہی میں نراز ہو جاؤں گی تھینکیو فور وچنگ